سنیحہ نے ڈائننگ ٹیبل پر کھانا چن دیا تھا نائل سربراہی کرسی پر برا جمان تھا میں نے آگ دیسی کھانا بنائے ہیں آپ چک کر بتائیں کیسا بنائیں نائل نے چونک کر اس کی جانب دیکھا وہ مسکرہ رہی تھی نائل بھی اس کے اس طرح آپ کہنے پر مسکرہ دیا اس نے ہاتھ بڑھا کر ایک پاول پر سے ڈھکن ہٹایا تھا چہرے کا رنگ فورا نہیں فک ہوا اب اس نے باری باری ساری ڈشیز پر سے ڈھکن ہٹایا یہ سب کیا ہے اپنے سامنے اتنی آئلی کھانا دیکھ کر اس کا موڈ آف ہو چکا تھا دیسی فوٹ سنیحہ نے نہ سمجھے سے جواب دیا تم میری ڈائٹنگ کا بیڑا غرق کرو گی میں یہ سب نہیں کھاتا نائل عجیب شکلیں بناتے وہاں سے اٹھا تھا لیکن تم آپ نے تو کہا تھا کہ آپ کو دیسی فوٹ پسند ہے وہ بھی اٹھکڑی ہوئی میری گئی ہر بات کو سیریس لینا ضروری ہے وہ جنجلایا تھا اچھا ٹھیک ہے میں کچھ اور بنا دیتی ہوں نئی رہنے تو بہت وقت لگے گا ایک کام کرتے ہیں کئی باہر چلتے ہیں سنیحہ اس کے دن با دن بدلتے دیور دے کر حیران رہ جاتی تھی سامنے کھڑا شخص ایک عجیب و غریب مخلوق تھی جو کہ اس کی سمجھ سے بلکل باہر تھی کبھی وہ اسے تانے دیتا تھا تو کبھی وہ حد سے زیادہ سویٹ بن جاتا پانچ منٹ ہے تمہارے پاس جلدی سے تیار ہو جو نائل کے کہنے پر وہ مسکرا کر سر جٹکتی اوپر گئی تھی نائل گاڑی ڈرائب کر رہا تھا جبکہ سنیحہ چوری چھپے اسے دیکھنے میں مصروب تھی میں جانتی ہوں کہ تمہاری سنائی کی کہانی جھوٹی ہے مگر اگر تمہیں میرا آپ کہنا اچھا لگتا ہے تو پھر مجھے تمہاری خوشی زیادہ عزیز ہے وہ دلی دن میں مخاطب ہوئی میں شوہر ہوں تمہارا تو مجھے دیکھ سکتی ہو اپنی چوری پکڑے جانے پر سنیحہ نے بکلا کر رخ دوسری جانب موڑا تھا انہوں نے ریسٹورانٹ میں ڈینر کیا ڈینر کے بعد وہ ابھی باہر ہی آئی تھے کہ نائل کو ضروری کال آگی وہ اسے کچھ دیر وہیں رکھنے کا کہہ کر آگے بڑھ گیا ٹھیک پانچ منٹ بعد وہ باپس لوٹا تھا سنیحہ کو کسی عورت سے مسکرا مسکرا کر باتیں کرتے دیکھ کر اس کے ماتے پر شکنے اپری نائل کے اس تک پہنچنے سے پہلے ہی وہ عورت وہاں سے جا چکی تھی کیا کہہ رہی تھی وہ عورت اس کے لہچے میں چٹانو جیسی سختی تھی وہ سنیحہ کہتے کہتے رکھی تھی اسے اچانک کی شرارت سوجی وہ کہہ رہی تھی کہ میں بے حد حسین ہوں اور میں جس شخص کا نصیب ہوں وہ بہت خوش قسمت ہے سنیحہ نے چہرے پر سنجید کی سجائے کہا وہ نہیں چاہتی تھی کہ نائل کو ذرا برابر بھی شکو ایک سیکنڈ تم یہی رکھو میں ابھی آتا ہوں اپنے کوٹ کی جیب سے موبائل نکالے نائل نے بے انتہا سنجید کی سے کہا کہاں سنیحہ نے ناسمدی سے پوچھا تھا اس عورت کو کسی اچھے ڈاکٹر کا نمبر دینے مجھے لگتے اس کی نظر بہت زیادہ خراب ہے نائل نے جس قدر سنجید کی سے کہا تھا سنیحہ کا جیرہ اتنا ہی سرخ ہوا اب بات مت کرنا مجھ سے وہ غصے سے پیر پر ٹختی آگے بڑی تھی اب کیا کر دیا مینے وہ کندے اچھکاتا اس کے پیچھے گیا وہ بستر پر لیٹی ہوئی تھی جب ملازمہ نے کمرے کا دروازہ بجایا بانیا نے اسے اندر آنے کی اجازت دی بی بی جی آپ کی دوست نے آپ کے لئے کچھ تہائب بجھوائی ہیں وہ فوراں الرٹ ہو کر بیٹھی تھی لے کر آؤ سرہ بانیا تیزی سے بستر سے اٹھی کچھ دیر بعد کمرہ مختلف تہائب سے بھر چکا تھا بانیا ہر ایک چیز کو چھو کر دیکھ رہی تھی آج تو کوئی خاص موقع نہیں ہے تو پھر شاہین نے یہ سب کیوں بھیجوایا وہ سوچ میں ڈوبی تھی پھولوں کے اندر بھی اسے آج کوئی نوٹ نہیں ملا تھا باقی سب تو ٹھیک ہے مستر شاہین مگر ٹیڈی بیئر کیوں بھیجتے ہو تو مجھے اس نے بڑے سائز کے ٹیڈی بیئر کو اٹھاتے ہوئے کہا میں کوئی چھوٹی بچی تھوڑی ہوں مانیا نے مسکرا کر ٹیڈی بیئر ایک سائٹ پر رکھا آجانا کسی کسی احساس کے تحت اس نے ٹیڈی بیئر واپس اٹھایا اس کے کان کے پاس ایک خط جسپہ تھا جو کہ کافی مہارت سے مہاں جبکایا گیا تھا مانیا نے خط کھول کر پڑا آج میری سالگیرا ہے مانیا چونکی تھی آج سے پہلے تو اس نے کبھی بھی اسے ایسی کوئی خبر نہیں دی تھی تمہارے بغیر میرا گزارہ نہیں ہے صرف ایک سال اپنی ایک دیسویں سالگیرا پر تم میرے پاس ہوگی مانیا نے وہ خط پڑ کر بند کیا اب اس نے ایک نظر اپنے ہاتھ میں پہنے پریس لیٹ کو دیکھا تھا تو دوسری نظر انتہائی پرخط کو کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا ہے جیسے یہ تہائی پرخطوط بھیجنے والا اور اس پریس لیٹ کے ذریعے مجھ سے بات کرنے والا شخص الگ الگ ہیں وہ بالکل صحیح سوچ رہی تھی دونوں کی باتوں میں تضاد تھا وہ انتہائی پرخطوط بھیجنے والے شاہین بھیجنے والے کو شاہین سمجھتی تھی جبکہ درحقیقت اسے یہ سب ڈیویٹ بھیجتا تھا نائل لیپ ٹاپ پر کام کرنے میں مصروب تھا جب سنیحہ اس کے پاس آکر بیٹھی کیا کر رہے ہو اس کے کندے پر سر اکھے سنیحہ نے نہایت محبت سے پوچھا تھا کرکٹ کھیل رہا ہوں اس کے تحمل بھنے انداز پر وہ بھڑک کر پیچھے آٹھی مجال تھی جب وہ شخص کبھی کوئی سیدھا جواب دے دے کبھی کسی سوال کا سیدھا جواب نہیں دے سکتے سنیحہ نے کلس کر پوچھا جیسا سوال ویسا جواب وہ ابھی لیپ ٹاپ پر مصروب تھا وہ موں میں مسلسل کچھ بڑھ بڑھاتی ہوئی وہاں سے اٹھی تھی تب ہی نائل کے نظر اس کی کلائی پر پڑی تھی دو دیا مگر خالی کلائی ایک لمحہ لگا تھا اسے کہیں اور پہنچنے میں کہیں بہت پیچھے ماضی کے بکرے پنوں میں یہ کیا تم نے چھنچن لگا رکھیا اتارو انہیں سر میں درد کر دیا اس کی دھاڑ پر کسی کی آنکھوں سے بہتے موتی آج اتنے سالوں بعد بھی اس کے دل پر گرے تھے تم چوڑیاں نہیں پہنتی نائل کے لب اپنے آپ ہیلے تھے اجانک اس قسم کے سوال پر سنیحہ چونکی مجھے پسند نہیں سنیحہ نے پلٹتے ساتھ جواب دیا مگر مجھے ہیں کسی ٹرانس کی کیفیت میں اس نے یہ الفاظ ادا کیے تھے آپ لے آئیے گا اور پہنا بھی دیجئے گا میں پہن لوں گی وہ چہکتے ہوئے ایک بار اس کے پاس بیٹھی لیکن تمہیں تو چوڑیاں پہننا پسند نہیں کوئی بات نہیں میں پہن لوں گی وہ ایک بار پھر کہیں کھو گیا تھا کہیں بہت پیچھے آج چوڑیاں نہیں پہنی تم نے میں آج کے بعد کبھی نہیں پہنوں گی کیوں جو چیز آپ کو پسند نہیں وہ میں کیسے پہن سکتی ہوں گہری سانس خارج کرتے وہ اٹھ کھڑا ہوا اس کے اس طرح اٹھنے پر سنیہا ہیران ہوئی وہ تیز تیز قدم اٹھاتا کمرے کی بالکنی میں آیا تھا نائل نے فوراں سگرٹ سلکائی تھی شاید وہ اندر کے انتشار کو کم کرنے کی ایک کوشش تھی کیا ہوا نائل سب ٹھیک ہے سنیہا اس کے پیچھے آئی تھی ہاں سب ٹھیک ہے سگرٹ کا کش بھرتے اس نے آہستگی سے کہا تم چوڑیاں نہیں پہنو گی جان سانیوں بعد نائل کی بات پر وہ چونکی تمہیں نہیں پسند تو تم نہیں پہنو گی سگرٹ کو فرش پر گراتے اس نے سنیہا کے دونوں ہاتھ تھامیں مگر آپ کو تو ہر کسی کی اپنی پہچان ہوتی آپ کسی کو کسی کے بھی سانچے میں نہیں ڈھال سکتے تم سنیہا ہو کوئی اور نہیں تمہاری پسند نا پسند میرے لیے اہم ہے کہتے ساتھ ہی وہ اس کے ہاتھ چھوڑے وہاں سے گیا تھا وہ کچھ دیر اس کے کئی باتوں کے بارے میں سوچتی رہی جو کہ ہمیشہ کی طرح آج بھی اس کے سر پر سے گزری تھی مگر ایک بات جو اسے سمجھ آئی تھی وہ یہ کہ وہ اس کی پسند نا پسند کے بارے میں سوچتا ہے سنیہا کے لبوں کو مسکراہت نے چھوا ماہم اپنے کبرے میں بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی جب وانیا دروازہ نوک کرتے اندر داخل ہوئی اب وہ مختلف سوالات کر کے ماہم کا سر کھا رہی تھی ماہم کے سر میں درد ہونے لگا مگر وانیا کی زبان کو بریک ہی نہیں لگ رہی تھی وانیا بس کر دو میرے سر میں درد ہونے لگائے وہ اکتا آگئی تھی پھپو میں آپ کے لئے چائے بنالوں وانیا کی بات پر ماہم نے بقاعدہ اس کے آگے ہاتھ جوڑے وانیا کو کچن میں بھیجنے کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی نتائش تو اسے ہی بھگتنے تھے پھر سر دبا دوں آپ کا ماہم نے بھی اختیار گہری سانس خارج کی یہ بھلا ٹلنے والی نہیں تھی مجھے کمزوری محسوس ہو رہی ہے میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتی ہوں وانیا ماہم نے اپنی طرف سے بہت کارامت بہانہ بنایا تھا مگر اس کا بہانہ اسی کے گلے پڑ جائے گا یہ اس نے سوچا بھی نہیں تھا میں نہ آپ کو فروٹس کاٹ کر دیتی ہوں آپ کی کمزوری دور ہو جائے گی اس نے جھٹ سے آگے پڑ کر میز پر پڑی ہوئی ٹوکری میں سے فروٹس اٹھائے مگر وہاں چھوری نہیں تھی وانیا نے ادھر ادھر نظریں گھومائی چھوری بیٹ کے پاس پڑی میز پر تھی اس کے لبوں پر مسکراہت پکری اس نے ایک نظر ماہم کی طرف دیکھا جو کہ اپنا سر تھامے بیٹھی تھی جبکہ دوسری نظر اس چھوری کو اس بات کا یقین کرتے کہ ماہم اس کی طرف نہیں دیکھ رہی اس نے وہیں کھڑے کھڑے اپنا بایا ہاتھ اٹھایا تھا ایک سیکنڈ کی دیر تھی اور چھوری میز سے اڑتے ہوئی پوراً اس کے ہاتھ میں آئی وانیا وہ چھوری ماہم کو اچانک ہی یاد آیا تھا کہ چھوری باسکٹ میں موجود نہیں ہے مگر وانیا کے ہاتھ میں چھوری دے کر اسے حیرت کا شدید جھٹکہ لگا یہ چھوری تو ماہاں تھی ماہم کے عسان خطا ہوئے یہاں سے اس میز تک کا فاستہ زیادہ تھا اگر وانیا وہاں چھوری لینے جاتی تو یقیناً ماہم کو خبر ہو جاتی کیا ہو کہ اپھوپو یہیں تو پڑی تھی چہرے پر معصومیت کے ساتھ سنجید کی بھی تھی مجھے اچھے سے آدم انہیں صبح اٹھائی تھی مگر واپس نہیں رکھی تھی ماہم نے دماغ پر زور ڈالے کہا فوپو مجھے لگتے آپ کی طبیعت واقعی میں ٹھیک نہیں ہے آپ کو آرام کرنا چاہئے مانیا کے لہجے میں پکر مندی تھی تم ٹھیک کہہ رہی ہو وہ اپنا سر تھامتے بستر پر لیٹی تھی مانیا ماہم کو آرام کی تاقید کرتے دروازہ بند کرتے باہر گئی باہر آتے ساتھ اس نے ہاتھ جھاڑے اس کا کام ہو گیا تھا اب ماہم کم از کم تین گھنٹے اپنے کمرے سے باہر نہیں آئے گی وہ بہہ آسانی اپنے نئے پروجیکٹ پر کام کر سکتی تھی نائل اور اسفند آج جتنے دنوں بعد ملے تھے یہ ایک کھندر نمہ جگہ تھی جسے نائل نے مختص کیا تھا دن بدن حالات خراب ہوتے جارہے تھے اس ہفتے پچیس لڑکیوں کے ذریعے سمگلنگ ہوئی ہے اور ہم کچھ نہیں کر سکی نائل نے افسوس سے کہا مجھے اس بارے میں علم نہیں تھا اسفند کے چہرے پر بھی افسردگی تھی یہ ٹھیک نہیں ہے ٹیوٹ تو تم پر مکمل طور پر بھروسہ کرتا ہے کہیں اسے تم پر شک تو نہیں ہے نائل کے لہجے میں فکر مندی تھی ایسا کچھ بھی نہیں ہے وہ مکمل طور پر میرے ہاتھ میں ہے یقیناً اس سمگلنگ کو اس سے بھی خفیہ رکھا گیا ہوگا اگر ایسا ہے تو ڈیوٹ کو یہ بات بتا ہونی چاہیے وہ لوگ آپس میں لڑیں گے تو ہم ہی فائدہ ہوگا نائل پر جوش ہوا ہم ڈیوٹ کو ختم کیوں نہیں کر دیتے اس بات پر نائل تھٹکا تھا ذہن میں ماضی کے کچھ واقعات نمودار ہوئے کہیں آپ کو اس سے ہمدردی تو نہیں وہ شاید اسے کریدنا چاہتا تھا میں مانتا ہوں کہ اس کے ساتھ غلط ہوا مگر جو راہ اس نے چنی ہے وہ غلط ہے میرے دل میں اس کے لئے کوئی ہمدردی نہیں اور جب بات ملک کیا جائے تو پھر میں کسی پر رحم نہیں کروں گا اس جواب سے مقابل کے چہرے پر سکون چھایا تھا تھوڑی دیر بات چیت کے بعد ان دونوں نے ہی اپنی اپنی راہ لی نائل تو سیدھا گھر کے لئے روانہ ہوا جبکہ اس بات اپنے فلیٹ کے لئے فلیٹ میں پہنچتے ہی اس نے اپنا کوٹ اتار کر سائٹ پر رکھا اپنے کمرے میں داخل ہوتے وہ سوفے پر بیٹھا تھا سوفے کے سامنے میز پر شترنچ پڑی ہوئی تھی مہرے ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے اس بات نے مسکرا کر ایک پیادہ اٹھایا اب اس نے دوسرے ہاتھ سے دوسرا پیادہ اٹھایا تھا نائل اور ڈیویڈ اس کے لبوں پر عجیب مسکراہت اپری تھی اگلے لمحے یہ مسکراہت کہکے میں تبدیل ہوئی بے وکوف اس نے دونوں پیادوں کو ایک طرف رکھا تم دونوں کو کیا لگتا ہے کہ میں تم دونوں کے ساتھ ہوں اس نے ایک بار کہکہ لگایا تمہاری درمیان تو دشمنی کے ایک چنگاری تھی میں نے چنگاری کو بھڑکتی آگ میں بدل دیا اس کی آنکھیں سرخ ہوئی تھی چہرے پر غصہ چھایا تھا اتنے سالوں سے میں آئی ایس آئی کو بے وکوف بناتا آیا اور پھر انڈر ورڈ کو لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ میرا مقصد کچھ ہو رہی ہے اس نے اس دونوں پیادوں کو ہاتھ میں رکھے سختی سے مٹھی بند کی تم دونوں کو اتنا الچانا ہے کہ تم میں سے کوئی ایک دوسرے کو مار دے اور جو بچ جائے گا اسے میں مار دوں گا اس نے مٹھی کھولے پیادے فرش پر گرائے اس طرح آئی ایس آئی کے سارے راز بھی میرے اور اس نے ان دونوں پیادوں کو بوٹ دلے مسئلہ تھا اور بلیک مانسٹر کا منصب بھی میرا اس نے مسکراتے ہوئے سوفے کی پوچھتے ٹیک لگائی تھی کچھ لمحوں بعد وہ اٹھ کر بیٹھا اب اس نے ہاتھ بڑھا کر ملکہ کو اٹھایا تھا بانیا بیچاری وانیا ملکہ کے مہرے کو لٹ پلٹ کر دیکھے اس کے لب پھیلے مجھ سے ملنے کے لیے اتنی بیتاب ہوتی ہو کہ اپنی جانی خطرے میں ڈال دیتی ہو مگر کوئی بات نہیں سویٹ ہارٹ بس ایک تفاہ میرا مقصد پورا ہو جائے تمہاری مرنے کی خواہش میں خود پوری کروں گا وہ ایک بار پھر عجیب انداز میں ہسا تھا نائل کسی میٹنگ کے سلسلے میں ریسٹورنٹ آیا تھا واپسی پر اس کا کسی سے ٹکرا ہوا اپنے سامنے ڈیویٹ کو دیکھ کر نائل کی آنکھیں سرخ ہوئیں وٹ اپلیزنٹ سرپرائز ڈیویٹ کے چہرے پر خوشکواری اچھائی تھی سالے صاحب کیسے آپ ڈیویٹ کے مسکرہ کر پوچھنے پر نائل کا خون کھولا تھا تم میرا پیچھا کر رہے ہو نائل نے سرخ پڑھتے چہرے کے ساتھ غصے سے کہا آپ میری محبوبہ تھوڑی ہیں جو میں آپ کا پیچھا کروں گا چہرے پر تپاہ دینے والی مسکرہ ہٹ دی بگواس بند کرو اور میرا راستہ چھوڑو اس کا موڈ ڈیویٹ کو دیکھتے ساتھی خراب ہو گیا تھا اوف اتنا غصہ اتنا غصہ زید کے لیے اچھا نہیں ہوتا سالے صاحب اس کے ایک بار پھر اس نام سے مخاطب کرنے پر نائل نے زب سے مٹھیاں بھیجی تھی میری بہن کے بارے میں سوچنا چھوڑ دو میں اپنی معصوم بہن کو کبھی بھی تم جیسے گھٹیا اور نیت شخص کے حوالے نہیں کروں گا نائل کے چہرے پر جس قدر غصہ تھا ڈیویٹ کے چہرے پر اتنا ہی اتمنان تھا وہ میری تھی میری ہے اور میری ہی رہے گی بہت جلد میں اسے اپنے پاس لے آنگا اور آپ کچھ نہیں کر سکیں گی اس کے لہجے کے اتمنان سے نائل تل ملا اٹھا ایسا کبھی نہیں ہوگا میں تم جیسے ہیوان کا کبھی اپنی بہن پر سایا بھی نہیں پڑھنے دوں گا نائل دبا دبا سا غر آیا تھا مجھے ہیوان بنایا کس نے اس کے چہرے پر تلخ مسکراہت نمودار ہوئی آنکھوں میں عذیت اور کرب اُبھرا تھا آپ نے میں آنچ جو بھی اس کی وجہ آپ ہے میں مشکل میں تھا میں نے آپ کو مدد کے لیے پکارا اور آپ نے کیا کیا مجھے تنہا چھوڑ دیا اس کے نظروں میں خلب شار صحاف فاضح تھا میں نے کچھ نہیں کیا مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ تم مشکل میں ہو نائل کی بات پر وہ اس تیزائیاں ہسا چھوٹ ساپ چھوٹ ڈیویڈ نفی میں ساری لاتے پیچھے ہٹا تھا تمہیں پتہ ہے تم ایک دن بہت پوری طرح پشتانے والے ہو ڈیویڈ پشتانے کی باری اب آپ کی ہے مجھ پر جو بیٹنی تھی بیٹ گئی اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں غلط ہوں تو مجھ سے بتنا لونا اس ملک کو کیوں تباہ کر رہے ہو کیونکہ اس ملک نے مجھ سے میرا سب کچھ چھن لیا میرا پورا خاندان اجار دیا اب میں ہر ایک خاندان کو اجار کر رکھ دوں گا اس کی بات پر نائل نے گہری سانس خارج کی وہ اسے نہیں سمجھا سکتا تھا وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتا تھا اس کا برین اس حد تک واش کیا جا چکا تھا کہ اسے نائل اپنا سب سے بڑا دشمن لگتا تھا عبداللہ اپنے کسی دوست کے ساتھ گھر سے باہر جا رہا تھا جب مصطفیٰ نے گاڑی تک پہنچتے ہی اسے آڑے ہاتھوں لیا کہاں ان کا لہجہ سپار تھا لنچ پر جا رہے ہیں گاڑی کا دروازہ کھولتے کھولتے وہ رکا اسلام علیکم انکل گاڑی سے باہر نکلتے ہی اسفند نے خوشدیلی سے انہیں سلام کیا والیکم السلام انہوں نے اس پر گویا احسان کرتے ہوئے جواب دیا بیٹا جی آپ کوئی کام بغیرہ نہیں کرتے کیا عبداللہ نے سختی سے آنکھیں میچی تھی کم از کم وہ اسفند کے سامنے شنوینگی نہیں اٹھانا چاہتا تھا میں سمجھا نہیں انکل اس نے نہ سمجھی سے ان کی طرف دیکھا بیٹا اس عمر میں نہ آپ کو یا تو اپنے والد کے ساتھ بزنس میں مدد کرنی چاہیے یا پھر کم از کم اپنی پڑھائی پر دھیان دینا چاہیے عبداللہ نے عجیب نگاہوں سے اپنے باپ کی جانب دیکھا تھا وہ سمجھ چکا تھا کہ یہ سب اسے ہی سنایا جا رہا ہے حالانکہ وہ اپنی یونیورسٹی کو ٹاپ پر تھا مصطفیٰ کو اسے اصل شکایت یہ تھی کہ وہ بزنس میں دلچسپی نہیں لیتا جی انکل اس نے نہ سمجھے سے اپنے دوست کی جانب دیکھا جس پر اس نے اپنی کنپٹی پر دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی رکھے گول گول گھومائی تھی آسان الفاظوں میں وہ اپنے باپ کو پاگر کہہ رہا تھا اس کی اس حرکت پر جہاں اسفند نے اپنے لف دبائیتے وہیں دوسری طرف مصطفیٰ کا چیرہ دھوا دھوا ہوا وہ اپنے بیٹے کی حرکت کو دیکھ چکے تھے بیٹا آپ اپنے گھر جائیں اور بیٹا جی آپ سرہ اندر تشریف لائیں انہوں نے اپنے بیٹے کے خون خواہ نگاہوں سے گھورا اگلے آدھے کینٹے تک اس کی پیشی چلتی رہی وہ نہائے تحمل سے اپنے باپ کی ہر جلی کٹی سن رہا تھا سونی سمجھا لو اپنے بیٹے کو اب یہ مجھے اپنے دوست کے سامنے یوں زلیل کرے گا اب توپو کا رخ سونی کی جانب تھا مجھے تم سے اس حرکت کی امید نہیں تھی عبداللہ سونی نے ایک شکوہ بھری نگاہ اپنے بیٹے پر ڈالی ماں پی مانگو اپنے ڈیٹ سے اس نے عبداللہ کو ڈپٹا تھا I am sorry چہرے پر ہمیشہ کی طرح آج بھی وہی سنجید کی تھی ماں پی کا مطبع بھی پتہ ہے تمہیں چہرہ دیکھو اس کا شرمند کی نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے اس کے چہرے پر وہ مزید پھڑ کے تھے میں کوشش تو کر رہا ہوں نا اس نے آہستگی سے کہا کس چیز کی مصطفیٰ اور سونی دونوں نے ہی ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا تھا شرمندہ ہونے کی اس جواب پر جہاں سونی نے اپنا سر پیٹا تھا وہیں مصطفیٰ کا بی پی ہائی ہوا اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے سونی یہ صرف تمہاری اولاد ہے اور ایک نمبر کی خبیص اولاد ہے میری صرف ایک بیٹی ہے بس وہ شدید غصے کی حالت میں وہاں سے گئے تھی اب میں نے کیا کر دیا اس نے نہ سمجھی سے اپنی ماس کو دیکھا وہ بیچاری ایک اپسوس بھری نگاہ اس پر ڈال کر وہاں سے گئی تھی ایلکس رات کے وقت ڈرائیو کر کے کہیں جا رہا تھا جب اچانکہ اس کے گاڑی کے سامنے ایک اور گاڑی رکی اس نے بروقت بریک لگائی وہ غصے سے باہر آیا دوسری گاڑی میں بیٹھے دو شخص بھی پوراں باہر نکلے اسے کچھ سوچنے سمجھنے کا موقع دیے بغیر ہی ایک شخص نے اس کے چہرے پر سپرے کی وہ اسی وقت ہوشو ہواس سے بیگانا ہوتے سڑک پر گرا ایلکس کو پورے دو گھنٹے بعد ہوش آیا تھا ہوش آتے ہی اسے اپنے سامنے ڈیویڈ دکھا ڈیویڈ اس نے یقین کرنا چاہا آج میں صرف پلیک مونسٹر ہوں اس کے سامنے کرسی پر ٹانگ پر ٹانگ جمائے بیٹھے وہ سرد لہجے میں گویا ہوا ایلکس نے حرکت کرنے کی کوشش کی مگر اس کے ہاتھ اور پیر باندے ہوئے تھے مزار کیا کرنے کے تھے بغیر کسی لگی لپٹی کے وہ سیدھا مدے پر آیا تھا اب جا کر کہیں ایلکس کے عسان بہال ہوئے اس نے اپنے اٹکے دیکھا یہ ان کے تیہ خانے کا ٹارچر سیل تھا جہاں نہ جانے کتنے لوگوں کی آہیں اور سسکیاں دفن تھی اس کے حلق میں کانٹے چوبنے لگے اس کا وجود پسینے سے تر ہو گیا کچھ پوچھا ہے میں نے وہی سرد اور سفاق لے جا ایلکس کی زبان جیسے تالو سے چپک کی تھی اسے ہر کس توقع نہیں تھی کہ ٹیبٹ کو اتنی جلدی اس بات کا علم ہو جائے گا میرا یقین کرو بلیک موسٹر میں تو ویسے ہی گیا تھا بس چادر جڑھانے کے تھے آنکھیں کہہر پر ساری تھیں میں کسی قسم کی فضول بات سننے کے موڈ میں نہیں ہوں سچ سچ بتاؤ وہاں کیوں گئے تھے میں نے کچھ نہیں کیا بلیک موسٹر میں نے تمہاری محبت کی جان بچائی وہ کچھا علاقہ تھا وہاں پتہ نہیں کیسے سامپ آ گیا میں نے اپنی جان پر کھیل کر اس لڑکی کی میرا مطلب ہے میم کی جان بچائی تھی وہ بلکل بکلا گیا تھا اس کے سامنے بیٹا شخص انسان نہیں بلکہ ہیوان تھا اور وہ ہیوان کچھ بھی کر سکتا تھا وہاں جانے کا مقصد سوال اب بھی وہی تھا میں دیکھنا چاہتا تھا تمہاری محبت کو میں دیکھنا چاہتا تھا کہ اس میں ایسی کیا خاص بات ہے جو خاموش بلکل خاموش وہ دھارتے بھی اٹھ کھڑا ہوا اس کی دھارت پر باہر کھڑے جیمز اور ماریا کا دل بھی کام پٹھا تمہاری حمد کیسے ہی میری محبت کو دیکھنے کی اس نے ایلکس کا مو دبوچا تم نے اسے کیسے اس نظر سے دیکھا ٹیویٹ کے حساب دن چکے تھے وہ بلکل آپے سے باہر ہو گیا تم غلط ایلکس کے الفاظ ابھی مو میں ہی تھے جب ٹیویٹ نے اس کی کرسی کو لات مارتے زمین پر گرایا رسیوں میں جکڑا وہ کرسی سمیت اوندھے مو پرش پر گرا تھا کتنی دفعہ سمجھایا ہے کہ میرے ذاتی معاملات سے دور رہا کرو اسے بالوں سے دبوچتے اس نے کرسی واپس تھی کی ایلکس پوری طرح کراہ رہا تھا مگر سامنے والا شخص بے رحم تھا حد سے زیادہ بے رحم مجھ سے غلطی ہوگی بلیک مونسٹر مجھے معاف کر دو یہ بچنے کا آخری راستہ تھا بلیک مونسٹر کی ڈکشنری میں معافی نام کا کوئی لفظ نہیں اس نے ایک چھٹکے سے ایلکس کے بالوں کو چھوڑا سامپ کہاں سے آیا تھا ایک بار پھر اپنی جگہ بیٹھتے اس نے سرد لہجے میں پوچھا مجھے نہیں پتا یقین کرو اس میں میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے وہ تو میں پتا لگا لوں گو پھر حال تم وہاں جانے کی قیمت ادا کرو ڈیویڈ نے کارٹ کو اشارہ کی ایلکس کے حساب شل ہوئے نجانب اس کے ساتھ کیا کرنے والا تھا چلو ایک کھیل کھیلتے ہیں چہرے پر تیکھی مسکراہت سجائے ڈیویڈ نے اس کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑی تھی جہاں ایلکس کا سانس رکا وہیں باہر کھڑے جیمز اور ماریا کا دل بھی کام پا تھا وہ لوگ اس کے کھیل سے اچھی طرح واقع تھے کراہت میں بلکل برداشت نہیں کروں گا اس نے کہتے ساتھی ایک کیلو رہتوڑی اٹھائی نہیں بلیک موسٹر تم ایلکس کا رنگ خوف سے پیلا پڑ چکا تھا بولنے کی اجازت نہیں ایلکس میرا پہلے ہی روز ہے اور اس وقت مجھے کافی کی شدید طلب ہو رہی ہے اگر تمہاری زبان نے میرے سر درد میں مزید اضافہ کیا تو میں یہ زبان کاٹنے میں ایک لمحہ ضائع نہیں کروں گا اس جر ایک مسیحی تہوار ہے جو کہ فورٹی سکس دنوں پر مشتمل ہوتا ہے ان فورٹی سکس دنوں بعد عیسائی عید مناتے ہیں اسے اردو میں عید الفصہ بھی کہتے ہیں عیسائی دوار کو نکال کر چالیس دن روزہ رکھتے ہیں اور اس کے بعد عید مناتے ہیں اس جر کے مطلق عیسائیوں کے اپنے اقائد ہیں کچھ کے مطابق یہ روزہ چھے گھنٹے پر مشتمل ہوتا ہے تو کچھ کے مطابق آٹھ بارہ یا چوبیس گھنٹے پر اکثر یہ چوبیس گھنٹے کا روزہ رکھتی ہے اس کا دائیں ہاتھ کھولے اب ڈیویٹ نے کیل ہتھوڑی کی مدد سے اس کے ہاتھ کے درمیان میں گاڑی تھی ایلکس نے بہت مشکل سے اپنی سسکیوں کا گلہ کھونٹا وہ جانتا تھا کہ چیخنے چلانے کے بعد وہ شخص اس کا کیا حال کرے گا بہتر یہی تھا کہ چپ چاپ اس کی دیوئی سزا کو سہ جائے مجھے تمہارا اس کے پیچھے جانا بلکل پسند نہیں آیا اس نے خود پر بہت مشکل سے کابو پایا ہوا تھا یہ تو بہت اچھا لگ رہے تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ مختلف کیلوں سے اس کے ہاتھ پر ایک پھول بنانے میں کامیاب ہوئی گیا اب وہ سرحتی نگاہوں سے اپنا کارنامہ دیکھ رہا تھا ایلکس کی آنکھوں سے آنسو فسل فسل کر اس کے گال بھی گو رہے تھے یہ پھول تم اپنی جانے جہاں کو توپے میں دیتا مگر کیا کرو تمہارا ہاتھ دیکھ کر وہ ڈر جائے گی اسے شدت سے افسوس ہوا تھا تھکا دیا تم نے مجھے ایلکس اپنا غصہ اس پر اتارنے کے بعد اب وہ کافی حد تک ریلیکس تھا اپنا کوٹ اٹھاتے اب وہ باہر کے جانے پڑھا ماریا اکلاس جوس لے کر آؤ ماریا کو حکم سادر کرتے وہ مغروران آجال چلتا آگے بڑھا بلیک موسٹر کا تو روزہ نہیں تھا وہ حیران ہی عیسائیوں کے چار گروہ ہیں جن کے مختلف پقائد ہوتے ہیں بلکل جیسے تو مسلمانوں کے ہاں فرقے ہوتے ہیں روزہ رکھنے کا طریقہ سب کا مختلف ہوتا ہے کچھ مکمل طور پر روزہ رکھتے ہیں بغیر کچھ کھائے پیئے کچھ صرف روزہ کے دوران پانی پیتے ہیں اور کچھ روزہ کے دوران سب کچھ کھا پی سکتے ہیں سوائے آگ پر پکیوی چیزوں کے بلیک موسٹر انہی میں سے ہے جیمز کی بات پر ماریا کا سر چکرائے تھا یہ کون سا روزہ ہوا بھلا وہ صحیح مائنوں میں شوق تھی چپ چاپ جا کر جوس پیش کرو پاچھے سلامت کو اس سے پہلے کہ وہ جوس کے طور پر تمہارا خون پی جائے ماریا نے سوچتے ساتھی جھر جھری لی اب وہ تقریباً بھاگتی ہوئی وہاں سے گئی تھی حارون اور مصطفیٰ کے ملاقاتوں کا تسلسل ویسے ہی جاری تھا آج مصطفیٰ اپنے گھر وانوں کے ساتھ حارون کے گھر آئے تھے لنچ کے بعد سب لوگ لاؤنٹ میں بیٹھے چائے پی رہے تھے جب صوفی اندر داخل ہوئی یونی فارم پینے سر پر ہجاب پاندے اس کا چیرہ پس دینے سے در تھا اس کا سارا وجود کب کب آ رہا تھا صوفی کیا ہوا بیٹا شیلہ بھاگتی ہوئی اپنی بیٹی کی طرف کی میری طبیعہ ٹھیک نہیں ہے کہتے ساتھی وہ تیزی سے اپنے کمرے کی جانی پڑھ کی صوفے پر بیٹھے عبداللہ نے ایک سرسری سی نگاہ اس لڑکی پر ڈالی تھی پھر وہ دوبارہ اپنے موبائل پر مصروف ہو گیا کچھ دیر بعد حارون کو فون آیا تھا وہ اس طرح کی حالت میں پوراں وہاں سے اٹھے تھے مصطفیٰ بھی ان کے پیچھے گئے ان دونوں کے اس طرح وہاں سے جانے پر سب لوگ ہی پریشان ہوئے تقریباً ایک گھنٹے بعد وہ لوگ گھر آئے تھے حاتیم بھی ان کے ساتھ تھا اس کا یونی فارم جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا وہ چہرے پر نیل کے نشان تھے شہلا بھاگتے ہوئے اپنے بیٹے کی جانب کی حاتیم یہ سب کیا ہے اس کے چہرے کو چھوٹے وہ تڑپ اٹھی تھی وہ خاموشی سے نظریں جھکائے کھڑا تھا یہ سب تمہاری تربیت ہے اور یہ نالائک انہوں نے حاتیم کو گریبان سے پکڑے اس کے گال پر دو تماجے رسید کی حارون یہ کیا کر رہے ہو مصطفیٰ نے آگے بڑھ کر اسے روکا سب کے سامنے اس بیستی پر حاتیم شرمنگی کے احساس سے زمین میں گرتا چلا گیا تو اور کیا کروں میں نے اسے وہاں پڑھنے کے لئے بھیجے اور یہ وہاں گنٹا گرتی کرتا پھر رہے اسے تو میں مصطفیٰ نے ایک بار پھر حارون کے بڑھتے ہاتھ کو روکا جوان اولاد پر ہاتھ نہیں اٹھاتے اگر حاتیم نے ایسا کچھ کی ہے تو یقیناً اس کے پیچھے کوئی بجا ہوگی مصطفیٰ نے سمجھداری سے کام لیتے کہا بجا تو ہے نا وہ لڑکے کسی لڑکی کو تنگ کرے تو اور یہ حاتیم تائی بن کر اسے بچانے پہنچ گئے وہاں موجود سب افرادی پریشانتیں سوائے ایک شخص کے سوپے پر بیٹھا موبائل میں مسروف وہ شخص ہر چیز سے بینیاز وہ گیم کھیلنے میں بہت مسروف تھا اس نے معاملے کی سنگینی کو جاننے کے لیے ایک بار بھی نگاہ اٹھا کر دیکھنے کی زیمت نہیں کی تھی اگر اتنی ہمدردی سوار تھی تو کمپلین کر دیتے کالج کے باہر لڑائی کرنے کی کیا ضرورت تھی وہ شدید تیش کی حالت میں گویا ہوئے تھے حارون کی انچی آواز سنتے ہی وہ بھاگ کر اپنے کمرے سے آئی حاتیم کو کٹیرے میں کھڑا دے کر اس کے سارے وجود پر لرزش تاری ہوئی اس نے کچھ کہنے کے لیے اپنے لب کھولے دے جب حاتیم کی سخت کھوری پر اس کی زبان کو کفل لگ گیا ان دونوں بہن بھائیوں کی آنکھوں کا یہ تضاد کسی نے بہت دلچسپی سے دیکھا تھا وہ زیرک نگاہیں رکھتا تھا ایک لمحہ لگا تھا عبداللہ کو ساری صورتحال سمجھنے میں حاتیم اس سب کے بعد پوراں نے گھر سے نکل گیا تھا رات کے تقریبا نو بجے کے قریب وہ کالونی کے پارک میں موجود بینچ پر بیٹھا تھا عبداللہ کا گھر پارک کے بہت قریب تھا وہ اپنے کمرے کی کھڑکی بند کرنے لگا جب اس کی نظر حاتیم پر پڑی کھڑکی بند کیے وہ اپنے کمرے سے باہی نکلا چند ثانیوں بعد وہ پارک میں موجود تھا حاتیم کی نظر اپنے بوٹوں پر جمع ہوئی تھی جبکہ وہ ساتھ ساتھ دانتوں سے اپنے ہونٹ بھی کچل رہا تھا آر یو اوکے بینچ کی دوسری طرف بیٹھتے عبداللہ نے نرمی سے استفسار کیا اس کی آواز پر حاتیم نے چونکر سر اٹھایا آپ سامنے موجود شخص کی موجود کی اس کے لیے غیر بلکل غیر متوقع تھی تم ٹھیک ہو اس کے دوبارہ استفسار کرنے پر کہیں جا کر حاتیم کو ہوش آیا تھا جی اس نے یک لفظی جواب دیا گھر جاؤ اس بات پر حاتیم کے ماتے پر بل پڑے اس نے بغور سامنے بیٹے شخص کو دیکھا تھا وہ سپار چیرے کے ساتھ سامنے دیکھ رہا تھا اصل حیرت تو اسے اس کے لیجے سے ہوئی تھی سامنے پیٹے شخص کے لیجے میں کوئی ہمدر دی یا نرمی کا تاثر نہیں تھا اس کا لیجہ حکمیا تھا میں یہیں ٹھیک ہوں حاتیم نے مو بسورے جواب دیا یہاں بیٹھنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا گھر جاؤ جا کر اپنے ڈیٹ سے ماں بھی مانگو اب کی بار لیجے میں تھوڑی نرمی در آئی میں کیوں ماں بھی مانگو میں نے کچھ غلط نہیں کیا وہ بگڑا تھا غلطی تمہاری تھی اس طرح لڑائی جھگڑا کسی مسئلے کا حل نہیں تمہیں کالج کی انتظامیاں سے بات کرنی چاہیے تھی کیا کسی لڑکی کو چھیڑنے والے کو نہیں ماننا چاہیے اس نے ایک دفعہ بھی اپنی زبان سے اپنی بہن کا نام نہیں لیا تھا وہ اسے سب کے سامنے رسوہ نہیں کرنا چاہتا تھا اور وہ اپنے باپ کی فطرت سے بھی اچھی طرح واقع تھا وہ غیرت میں آ کر سوپی کی پڑھائی چھڑوا دیتے بلکل بھی نہیں لہجہ تحمل سے بھرپور تھا اچھا تو پھر آپ کے خیال سے کیا کرنا چاہیے یہ دنس تھا مقابل کی باتوں سے اس کا دماغ کھومنے لگا تھا اسی وقت ان لڑکوں سے بات چیت کر کے معاملے کو رفع دفع کرنا چاہیے اور پھر ان سے دوستی گھر کے بات کو ختم کرنا چاہیے حاتم کا مو پہ اختیار کھل گیا اس نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے سامنے بیٹھے شخص کی جانب دیکھا مگر مجال تھی جو اس شخص کے ماتے پر ایک شکن بھی موجود ہو اس کے چہرے پر سنجید کی تھی حد سے زیادہ سنجید کی اگر اس لڑکی کی جگہ آپ کی پہن ہوتی تو بھی آپ یہی کہتے ہیں حاتم نے تنظیہ انداز میں پوچھا وہ جانتا تھا کہ اس سوال کے جواب میں یقیناً سامنے بیٹھا شخص یا تو انکار کرے گا یا پھر وہ کم از کم گڑ بڑھائے گا ضرور اور یہی حاتم کی جیت ہوتی مگر یہ اس کی سب سے بڑی غلط تیمی تھی کیونکہ مقابل کے یک لبزی جواب نے اس کے حساب بلکل شر کر دیئے تھے ہاں حاتم کو اپنے آس پاس دھماکوں کی آواز سنائی دینے لگی آپ سچ میں یہ کرتے اس نے جیسے یقین کرنا چاہا بلکل میں یہ کرتا کیونکہ میں تمہاری طرح بے وکوف نہیں ہوں کیا مطلب مطلب یہ کہ اگر کوئی میری بہن پر بری نظر ڈالے گا تو میں اسے ہر گز اتنی آسانی سے نہیں چھوڑوں گا حاتم نے انہ سمجھی سے اس کی طرف دیکھا میں کالج کے باہر کبھی ان لڑکوں کو نہ پیٹتا کیونکہ وہاں کیمرے لگے ہوئے ہوتے انتظامیہ کے سامنے دوستی کر لیتا اس کے بعد میں انہیں رات کے اندھیرے میں اٹھواتا اور وہ حشر کرتا کہ زندگی بھر یاد رکھتے حاتم تو بس اسے دیکھتا ہی رہ گیا میری زندگی کا ایک اصول ہے میرے نزدیک موت سزا نہیں ہے بلکہ زندگی سزا ہے حاتم خاموشی سے اسے بس دیکھتا ہی رہا گھر جاؤ اپنے کہتے ساتھی وہ اٹھا تھا آپ کیوں ان لڑکوں کو اٹھوانے کے لیے گھنٹے ہائر کرتے حاتم کی آواز پر اس کے بڑھتے قدم رکے بلکل بھی نہیں میرے دوست اس کام میں میری مدد کرتے کہتے ساتھی وہ آگے بڑھ گیا تھا جبکہ حاتم گہری سوچ میں ڈوبا تھا وہ اپنے کمرے میں سوفے پر بیٹھے شو لیسز باندھ رہا تھا جب مصطفیٰ نے کمرے کا دروازہ ناک کیا عبداللہ فورن الرٹ ہوا ٹرسٹ می میں نے کچھ بھی نہیں کیا اس نے کھڑے ہوتے ساتھی وضاحت پیش کی بات کرنی ہے تم سے سوفے پر بیٹھتے انہوں نے اسے بھی بیٹھنے کا کہا ان کے چہرے کی سنجید کی سے وہ جان چکا تھا کہ یقیناً بات معاملہ سیریس ہے بزنس میں تو کوئی دلچسپی ہے ہی نہیں تمہیں اس دنے میں چاہتا ہوں کہ تم شادی کر لو وہ کرانٹ کھا کر سوفے سے اچھلا تھا شادی اسے اپنی سماعتوں پر بلکل یقین نہیں آیا تھا ہاں شادی اور لڑکی دھون چکا ہوں میں تمہارے لیے ایک مہینے کے اندر اندر نکاح ہے تمہارا عبداللہ کو اپنے آس پاس دھماکوں کی آواز سنائی دینے لگی ڈیڈ آپ مزاق کر رہے ہیں نا دوسروں کو اپنے سامنے لا جواب کرنے والا آج خود بوکھلا گیا تھا نہیں بیٹا بھلا تمہارا میرا کیا مزاق وہ اسی کا تکیہ کلام اسی پر اٹھا گئے میں ہرگیز ایسا کچھ نہیں کروں گا میری ابھی عمر ہی کیا ہے صرف بیس سال کہوں میں ڈیڈ میں رخصتی کا نہیں کہہ رہا صرف نکاح ہوگا ان کے لہجے میں پختگی تھی یعنی وہ فیصلہ کر چکے تھے اور کون ہے وہ ہور پری وہ تبکر بولا تھا اپنے باپ سے اسے کوئی اچھی امید نہیں تھی حارون کی بیٹی سوپی اسے ایک بار پھر اپنے آس پاس دھماکوں کی آواز سنائی دی نظروں کے سامنے اس ڈر پوک اور کانپیڈنٹ لیس لڑکی کا حیولہ لہرائیا اس نے پورن ہی جھر جھری لی میں مر کر بھی اس لڑکی سے شادی نہیں کروں گا اس نے شدید تیش کی حالت میں کہا تمہیں مرنے کا کس نے کہا ہے تم زندہ رہ کر شادی کر لو انہوں نے جیسے مسئلے کا حل بتایا تھا ڈیڈ دانت پر دانت جمعیبو بے بسی سے گویا ہوا کیا ڈیڈ باپ وہ تمہارا اپنے بیٹے سے کچھ اور نہ سہی مگر زج کرنا تو سہی کیلئے میں نے وہ آج سہی معنیوں میں زج ہوا تھا میں اس لڑکی سے ہر کس نکاح نہیں کروں گا وہ میرے ٹائپ کی نہیں ہے اس نے اب اپنے لہجے کو ہمبار کیا وہ ایک سلجی ہوئی اور بہت پیاری بچی ہے میرے گھر کی بہو صرف وہی بنے گی تو بنا لے اسے بہو میں نے کب منا کیا بس شادی نہیں کروں گا میں اس سے اس نے ہاتھ کھڑے کرتے کہا گدے جب تم اس سے شادی نہیں کرو گے تو میں اسے بہو کیسے بناوں گا اس کی فضول کوئی سے وہ ہمیشہ ہی پریشان رہتے تھے وہ میرا مسئلہ نہیں ہے مجھے صرف اتنا پتا ہے کہ میں اس سے نکاح نہیں کروں گا کہتے ساتھی وہ تیزی سے وہاں سے گیا تھا جب بانے کی صلاحیت رکھتی تھی مانو آج عبداللہ کے ساتھ پارک میں گئی تھی وہ کھیلنے میں مصروف تھی جبکہ وہ بینچ پر بیٹھا موبائل استعمال کر رہا تھا ساتھی ساتھ وہ کچھ دیر بعد ایک نظر اس پر ڈال لیتا اسلام علیکم فون بند سلام کرتے ساتھی حاتم اس کے ساتھ بیٹھا والیکم سلام فون بند کرتے اس نے سنڈیدہ تاثرات کے ساتھ جواب دیا تھانکس حاتم نے مشکور انداز میں کہا اس نے عبداللہ کی بات پر عمل کرتے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر رات کے اندھیرے میں ان دو لڑکوں کو کٹنیپ کر کے انہیں اچھا خاصہ مارا تھا یہ حاتم کی زنگی کا پہلا ایکسپیرینس تھا شروع شروع میں وہ بہت زیادہ گھبر آیا ہوا تھا لیکن آہستہ آہستہ اسے سب اچھا لگنے لگا اس نے اپنی زنگی کے پہلے ایڈوینچر کو بہت انجوائی کیا یو ویلکم کہتے ساتھ ہی وہ فون اٹھائے وہاں سے گیا تھا نہ تو عبداللہ نے شکریہ دا کرنے کی وجہ پوچھی تھی اور نہ ہی حاتم نے اسے کچھ بتایا تھا حاتم کچھ دیر عجیب نگاہوں سے فاصلے پر کھڑے اس شخص کو دیکھتا رہا جو فون پر کسی سے مہوے گفتگو تھا عجیب اسے دیکھ کر حاتم کے ذہن میں فیلحال یہی لفظ آیا اب اس کے نظر جھولا جھولتی مانو پر پڑی حاتم کے لبوں کو مسکراہت نے چھوا اپو بے اختیار اس جانب قدم بڑھا گیا کیسی یوں مانو اپنے اکب سے جانی پیچانی آواز سنتے اس نے چونک کر دیکھا حاتم کو دیکھ کر اس کی سنیری آنکھوں میں چمک ابری تھی مگر اگلی لمحے اس نے رخ موڑ لیا میں بین سے ناراض ہوں اس نے رخ موڑے ہی شکبہ کیا کیوں اتنے دن گزر جانے کے بعد حاتم کا غصہ تھنڈا ہو چکا تھا تم نے مجھے ڈانٹا کھڑے ہوتے ساتھ اس نے مو بسو رہے حاتم کی جانب دیکھا تھا تم نے وہ حرکت کیوں کی تھی حاتم نے بھی ایک آن کچھ کہا کر پوچھا میں تو بس تمہارے ساتھ رہنا چاہتی تھی بس اسی لیے کیا تھا اس نے رندی آواز میں کہا تمہیں یہ سب کرنے کے لیے کس نے کہا تھا حاتم نے ہاتھ باندے استفسار کیا وہ آپا نے وہ ہمارے گھر کام کرتی ہے انہوں نے کہا تھا کہ تین بار قبول ہے کہنے سے ہم ایک ساتھ رہ سکتے ہیں بلکہ ابھی تو سائن بھی کرنے تھے اسے اچانک یاد آیا بے وکوف لڑکی اپنے دماغ سے یہ ساری پزول پاتے نکال دو ہم ایک ساتھ نہیں رہ سکتے حاتم نے اسے سمجھانا چاہا کیوں وہ بازیت تھی کیونکہ ابھی تم بہت چھوٹی ہو اس کے اڑٹا سوال کرنے پر حاتم نے جو جواب بن پڑا اس نے دے دیا میں پورے آٹھ سال کیوں مانو نے ہاتھ کی انگیوں پر گنتے ہوئے اسے جتایا تھا تم صرف آٹھ سال کی ہو حاتم نے صرف پر زور دیتے کہا جبکہ صحیح مانو میں وہ اپنا سر دیوار میں مار رہا تھا تو آٹھ سال کی عمر میں شادی نہیں ہوتی اسی معصومیت سے ایک اور سوال پوچھا گیا نہیں سبر کا مظاہرہ کرتے حاتم نے نرمی سے جواب دینے کی پوری کوشش کی مانو کا چیرہ پوچھ گیا مگر اگلی لمحے کسی خیال کے تحت وہ فوراں چیکی تھی پھر کس عمر میں شادی ہوتی ہے اس سوال پر حاتم کو پورا پار کی گول گول گھومتا نظر آیا بتاؤ نہ اسے خاموش دے کر مانو نے اچھلتے پوچھا تھا اکیس سال کی عمر اس نے بغیر کچھ سوچے سمجھے چھنجلاتے ہوئے کہا اکیس سال کی عمر میں میں تمہارے ساتھ رہ سکتی ہوں اس نے ایک آج سے پوچھا تھا ہاں ہاں حاتم نے اسے ٹالنے والے انداز میں کہا وہ اس کے سوالات سے تانگ آ چکا تھا ویسے اکیس سال ہوتا کتنا ہے میرا سر ہوتا ہے وہ غصے سے کہتا وہاں سے گیا تھا مانو کو تو کسی چیز کے جیسے پرواں ہی نہیں رہی وہ تو بس اپنے بین کے ساتھ رہنے پر بہت خوش تھی سونی اپنے کمرے میں بستر پر بیٹھے ہوئی تھی اور عبداللہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھا مسلسل اپنی ماں کی منتیں کر رہا تھا مام چائلٹ میریج ہمارے قانون میں جائز نہیں آپ پلیز ڈیٹ کو سمجھیں انہیں جیل ہو سکتی ہے اپنی ماں کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھے وہ اب تک نہ جانے کتنی دلیلیں دے چکا تھا مگر اس کی قسمت کی خرابی ہر دلیلی پوری طرح رہ دو چکی تھی تم بچے نہیں ہو عبداللہ سونی نے اسے گھوری سے نوازا مگر وہ تو ہے نا اس کی عمر پندرہ سال ہے وہ بس کسی بھی طرح اس لڑکی سے جان چھڑوانا چاہتا تھا اٹھارہ سال سے کم عمر میں شادی کرنا جرم ہے میں بتا آراؤں ڈیٹ کو جیل ہو جائے گی وہ اپنی ماں کو درانے کی کوشش کر رہا تھا صرف نکاح کا کہہ رہے ہیں رخصتی چار پانچ سال بعد ہی ہوگی سونی کے سر میں اب درد ہونے لگا تھا تو نکاح بھی چار پانچ سال بعد کر لیتے ہیں نا اسے اس مصیبت سے نکلنے کا ایک نیا راستہ مل گیا تمہارے ڈیٹ اور مجھے تم پر بلکل اعتماد نہیں ہے تمہارا کیا بھروسہ کسی کو بھی شادی کر کے لیا اور کہو کہ یہ میری بی بی ہے میں ایسا کیوں کروں گا وہ اس وقت چدید کوپت محسوس کر رہا تھا بس میں اب کچھ نہیں سنوں گی اب تمہیں جو بھی بات کرنیا جا کر اپنے ڈیٹ سے کرو سونی نے گویا بات کا اختتام کیا عبداللہ نے گہری سانس خارج کی الپتہ وہ فیصلہ کر چکا تھا کہ یہ شادی تو وہ کسی قیمت پر نہیں کرے گا سونی کو چھوڑے اب وہ مسلسل اپنے باپ کی منتیں کر رہا تھا جو کہ رائے کا ہی جاری تھی دیٹ رسٹ می آپ کو جیل ہو جائے گی اور کون کروائے گا مجھے جیل مصطفیٰ نے آکے چھوٹی کی اپنے بیٹے کم باپ زیادہ کو گھورا تھا میں ہوں نا اس کی زبان غلط وقت پر فیصلی تھی تم جیسی اولاد سے مجھے کوئی اچھی امید ہے بھی نہیں انہوں نے افسوس سے سر چٹکا میرا وہ مطلب نہیں تھا بالوں میں ہاتھ پھیرتے وہ ہچل کا شکار ہوا بس بہت ہو گیا اب اس موضوع پر اب کوئی بات نہیں ہوگی انہوں نے ہاتھ اٹھائے سخت دیرچے میں کہا اور ہاں خبردار جو یہ سڑی ہوئی شکل لے کر حارون یا اس کی فیملی کے سامنے گئے ان لوگوں سے تم نہایت تمیز اور تحزیب سے پیش آو گے وہ حکم دیتے کمرے سے باہر گئے ان کے جانے کے بعد اس نے غصے سے بیٹھ کو ایک تھڑا مارا ایک دم ہی اس کے دماغ میں ایک چھماکہ ہوا اور لبوں پر شیطانی مسکراہت رنگ گئی اگر میں تمیز اور تحزیب سے پیش نہ ہوں تو اس نے لبوں کو گول کیا حارون انکل کبھی بھی اپنی بیٹی کو ایک بد لحاظ شخص کے حوادی نہیں کریں گے اس نے پلان ترتیب دیتے ہوئے کمرے سے باہر کے جانب قدم بڑھائے وہ بغیر کسی کے علم میں لائے چپ چاپ دوپہر کے وقت حارون کے گھر گیا تھا اسے یہاں سب جانتے تھے تو اندر جانے میں اسے کوئی دکت پیش نہیں آئی ناؤت میں داخل ہوتے اس کے قدم رکے اندر عدالت لگے دیکھ کر اس کا ماتا تھنکا تھا کچھ پوچھ رہوں میں تم سے حاتم کیا ان لڑکوں کو تم نے مارا تھا وہ چپ چاپ سر چھکائے کھڑا تھا جبکہ گھر کے باقی تمام اپراد اپنی اپنی جگہ سہمے ہوئے تھے وہ لڑکے تمہارا نام کیوں لے رہے تھے ان کی دھاڑ پر حاتم نے سختی سے آنکھیں مچی تم نے مارا ہے انہیں یا نہیں حاتم نے کچھ نہیں کیا اس آواز پر سب نے مڑ کر دیکھا انکل آپ خود ہی بتائیں کہ آپ کا بیٹا ایسا کچھ کر سکتا ہے اس نے حاتم کو سر تا پیر دیکھتے کہا یہ اس رات میرے ساتھ تھا میں بس اسے چیئر اپ کرنے کے لیے اپنے ساتھ لے گیا تھا حاتم نے بے یقینی سے سامنے کھڑے شخص کی طرف دیکھا اس کے چیرے پر کوئی خوف کوئی ڈر نہیں تھا اس کا لہجہ پور اعتماد تھا ایسے جیسے وہ جو بھی بول رہا وہ بالکل سچو مجھے پہلے ہی یقین تھا کہ میرا بیٹا کچھ غلط نہیں کر سکتا حاتم گرتے گرتے بچا تھا شیلہ اور صوفی دونوں ہی حیران ہوئے آو بیٹا بیٹھو چائے پیتے حارون شروع سے ہی اس کی شخصیت سے متاثر تھے اور آج اس کا اعتماد انہیں مزید متاثر کر گیا وہ یہی اعتماد اپنے بیٹے میں دیکھنا چاہتی تھی مگر کبھی ایسا ممکن نہیں ہوا تھا وہ کچھ دیر وہاں بیٹھنے کے بعد واپسی کے لیے نکلا بے وکوف لڑکا اسے حاتم پر شدید غصہ تھا وہ وہاں ورلن بننے آیا تھا مگر ہیرو بن گیا ساری پلیننگ دھری کی دھری رہ گی ماسک نہیں لگا سکتا تھا اگر حاتم اس وقت اس کے سامنے ہوتا تو یقیناً اس کا گلہ عبداللہ کے ہاتھ میں ہوتا نائل بیٹ کراؤن سے ٹیک لگا کر بیٹھا لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا جب سنیہا کمرے میں داخل ہوئی نائل کھانا تیار ہے آجو وہ کہتے ساتھی واپس مرنے لگی تھی جب نائل کی آواز پر اس کے قدم رکے اگر تم میری تھوڑی سی عزت کر لوگی تو اس میں کوئی حرچ تو نہیں سنیہا نے گہری سانس خارج کی نائل جی کھانا تیار ہے پرائم اربانی تشریف لے آئیں اس نے جہرے پر مصنوعی مسکراہت سجائے نہایت تحمل سے کہا آنکھیں جھکا کر بھی کہہ سکتی ہو لیپ ٹاپ پر ٹائپ کرتے اس نے ایک نظر سنیہا پر ڈالی تھی اس بات پر وہ ہتے سے اکھڑ گی بیوی ہوں آپ کی غلام نہیں اور اگر کھانا کھانے میں دلچسپی رکھتے ہیں میاں جی تو تشریف لے آئیں ورنہ بھوکے سویں وہ غصے سے پیر پٹکتی وہاں سے گئی تھی جتنا اچھا میں شوہر ہونا مجھے اتنی ہی ناپرمان بیوی ملی ہے نائل نے جان بوچھ کر انچی آواز میں کہا تھا تھا کہ سنیہا بہ آسانی سن سکے اچھے شوہر جی اگر دو منٹ میں آپ نیچے نہ آئے نہ تو آج بھوکے سونا پڑے گا زینے اترتے سنیہا نے بھی ہاک لگائی لیپ ٹاپ سائٹ پر رکھے وہ موں میں بڑھ بڑھاتا وہاں سے اٹھا تھا زینے اترتے سنیہا نے ڈائننگ ٹیبل پر کھانا چن دیا تھا نائل نے خاموشی سے بغیر کسی مین مخ مین مخ کے کھانا کھایا یہ بات زینے اترتے سنیہا کو بالکل حضم نہیں ہوئی تھی اسے نائل کے تانوں کی عادت ہوگی تھی کھانا کیسا بنائے وہ پوچھے بغیر نہیں رہ سکی اچھا ہے نیپکن سے موہ تھپکتے ہیں نائل نے سرسری سے انداز میں کہا سنیہا کو بہت پودی طرح کھانسی ہوئی تم ٹھیک ہو نائل نے پانی کا گناس اس کی جانی پڑھائے اس تبسار کیا سنیہا نے پانی ایک ہی سانس میں حلق سے اتارا تھا تم کسی دن مجھے پاگل کر دھوگے اپنا گلہ تھامتے وہ گہری گہری سانسے لینے لگی میں یہ نہیں کر سکتا کیونکہ تم آلڈری پاگل ہو سنیہا نے سخت تاثرات سے اسے کھورا تھا مگر مقابل کے چہرے پر آج بھی وہ اللہ پروائی اور سنجید کی تھی ہم کب تک یہاں رہیں گے وہ کتنے عرصے سے یہ سوال پوچھنا چاہتی تھی مگر ہمت نہیں کر پاری تھی اسے کہیں نہ کہیں آج بھی نائل کے غصے سے ڈر لگتا تھا مطلب اس نے نہ سمجھی سے سنیہا کی جانت دیکھا مطلب یہ کہ آپ مجھے اپنے گھر کب لے کر جائیں گے نائل کے چہرے کا رنگ زرد پڑا اور آپ کی فیمنی میں کون کون ہے کوئی نہیں نائل نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا میرے پیرنٹس کی ڈیتھ ہو چکی ہے اوہ سنیہا کو افسوس ہوا اور آپ کی بہن اس کی بہن اسے بہت اچھی طرح سے یاد تھی اس کی وجہ سے تو نائل نے اس پر اتنا تشدد کیا تھا وہ بیرونے ملک کو دیئے اس نے سنیہا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بڑی صفائی سے جھوٹ بولا وانیہ اس کا سب کچھ تھی وہ ہر کس بھی اس کی نظروں میں نہیں گرنا چاہتا تھا بہتر یہی تھا کہ سنیہا اور وانیہا کا کبھی آمنہ سامنا نہ ہوتا ہم یہاں کیوں رہتے ہیں اور آپ کیوں کبھی کبھی یہاں آتے ہیں ہم آپ کے گھر کیوں سنیہا نائل نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما تھا تمہارے لئے صرف میرا وجود میرا ساتھ اہم ہونا چاہئے ہم جہاں بھی رہیں یہ اہم نہیں ہے دوبارہ اس بارے میں بات نہیں ہوگی اس کی اتنی اپنایت سے کہنے پر سنیہا خاموش ہوگی تھی وہ کہہ تو صحیح رہا تھا سنیہا کے لئے نائل کا ساتھی اہمیت رکھتا تھا نائل اور محسین صبح کے وقت پارکنگ میں جوگنگ کر رہے تھے جب محسین کو اس کی خاموشی کھلنے لگی اگر انسان کی شکل اچھی نہ ہو تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کچھ بولے ہی نا محسین نے شرارت سے اس پر دنس کیا اور جس انسان کی شکل اکل اور زبان تینوں ہی بیکار ہو اسے چاہیے کہ ڈوپ کر مر جائے وہ نائل افندی تھا وہ ایند کا جواب پتھر سے دینے کا قائل تھا مو کیوں لٹکا ہوئے تمہارا محسین نے سر چھٹک دے سنجید کی سے پوچھا مینج نہیں ہوتا مجھ سے کبھی فارم ہاؤس تو کبھی گھر سنیہا کہتی ہے کہ میں مستقل طور پر اس کے ساتھ کیوں نہیں رہتا اور وانیا کہتی ہے کہ میں مستقل طور پر ان کے ساتھ کیوں نہیں رہتا شادی کر لی اسے اب بھی صرف وانیا کی ہی فکر تھی تو پھر جیسا چل رہا ہے ویسا چلنے تو محسین نے آسان حل پیش کیا ہم نائل نے اس بات میں سری لائیا تھا ویسے زن مریدی کہاں تک پہنچی محسین نے لب دبائی شرارت سے پوچھا تھا اروج تک وہ سارے کام کرنے پڑ رہے ہیں جو کرنے کا کبھی سوچا بھی نہیں تھا وہ صحیح کہہ رہا تھا لڑکیوں کے ساتھ شاپنگ لانگ ڈرائب پر جانا اسے شدید زہر لگتا تھا بگر اب وہ یہ سارے کام کر رہا تھا اس کی بات پر محسین نے دل کھول کر کہہکہ لگایا سنیہا واقعی بہت خوش قسمت ہے جو اسے مجھ ایسا شہر ملائے نائل نے خود کو سراتے ہوئے کا اس بات پر محسین نے بمشکل کہہکہ ضبط کیا وہ کتنا اچھا شہر تھا یہ تو صرف اس کی بیوی ہی بتا سکتی تھی اور محسین کو یقین تھا کہ سنیہا کی خیالات یقینا نائل کے خیالات سے مختلف ہوں گی لیکن بیویوں کے معاملے میں میری قسمت بہت غراب ہے فرما بردار بیوی تو میری قسمت بھی نہیں لکھی ایک وہ پہلے والی تھی جسے میں کہہکہ کر تھک گیا تھا کہ مجھ سے نظریں ملا کر بات کیا کرو مگر مجال ہے جو اس نے کبھی میری بات مانی ہو اور ایک یہ آخری والی جسے میں کہہکہ کے تھک گیا ہوں نظریں چھکا کر بات کیا کرو مگر وہ میری سنتی نہیں کچھ فاصلے پر موجود درخت پر نظریں جمائے نائل نے نہایت افسوس سے کہا باقی کی انیس بیویوں کے بارے میں کیا خیال ہے محسین ابھی شرارت کے موڈ میں تھا وہ خاصی فرما بردار تھی نائل کے چہرے کی سنجید کی پر محسین گردن پیچھے کی طرف کیے پاگلوں کی طرح ہسا افسوس کہ وہ تمہاری اصل بیویاں نہیں تھی اس نے سرخ پڑھتے چہرے کے ساتھ بمشکل کہا صد افسوس نائل نے اس انداز سے سر نفی میں ہلایا تھا جیسے وہ واقعی اپنی نامنے ہاتھ انیس بیویوں کو بے حد مس کر رہا ہو وہ بیویاں جنہیں اس نے خودی جہنم واصل کیا تھا آج مصطفیہ حارون سے ملنے اس کے آفس کے تھی وہ کافی دیر اس دراب کا شکار رہے ان کے چہرے کی پریشانی دے کر حارون نے خودی بات کا آغاز کیا کوئی مسئلہ ہے کیا نہیں تو انہوں نے نظریں چھرائے تم مجھ سے کوئی بات شیئر کر سکتے ہو مصطفیہ حارون نے اسے اعتماد میں لیا وہ مصطفیہ اور مصطفیہ نے بھی بلاخر سچ بولنے کا فیصلہ کری لیا تھا میں تم سے معذرت خواہ ہوں حارون مگر یہ شادی نہیں ہو سکتی میرا بیٹا نہیں مان رہا اس نے مجھے گھر چھوڑنے کی دھمکی دی ہے وہ سر پھیرائے کچھ بھی کر سکتا ہے میں اپنے اکلوتے بیٹے کو کھو نہیں سکتا تمہارا بیٹا تمہیں بلیک میل کر رہا اور تم ہو بھی کہ حارون نے گویا اس کا تمسخر اڑایا تھا تو پھر میں کیا کروں حارون وہ اس وقت بے پسی کے انتہا پر تھے تم بھی اسے بلیک میل کرو حارون کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی کیا مطلب میری بیٹی تمہاری بہو نہیں بن سکتی مگر تمہاری بیٹی تو میری بہو بن سکتی ہے نا حارون نے مسکراتی نگاہوں سے مصطفیٰ کے جانب دیکھا کہ تم کیا کہہ رہے ہو حارون تم نے ایسا سوچا بھی کیسے میری مانو بہت چھوٹی ہے میں اس کے ساتھ یہ زیادتی کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا مصطفیٰ کو حارون کی بات سخت ناکوار گزری تھی ہم ایسا سچ میں نہیں کریں گے مگر تم اپنے بیٹے کو دھمکی تو دے سکتے ہو نا مصطفیٰ نے چوک کر اس کے جانب دیکھا حارون کی بات پر وہ کہہ رہی سوچ میں پڑ گے مانو عبداللہ کے لیے بہت اہم تھی وہ اس کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا سوفی سے شادی بھی اس شادی کے پیچھے اصل مقصد ایک بزنس دیل تھی مصطفیٰ اور حارون کے درمیان ایک سودہ ہونا تھا جس کا انحصار اس شادی پر تھا مصطفیٰ کو آج کل بزنس میں بہت لاؤس ہو رہا تھا حارون نے اسے کم قیمت پر کچھ شیئرز اور پارٹی دینے کی آفر کی تھی مگر شرط یہ تھی جس وجہ سے مصطفیٰ اس بارے میں کافی سیریس تھا ورنہ وہ اپنے بیٹے کی اتنی کم عمری میں شادی ہر کس نہ کرتے عبداللہ ابھی ابھی گھر کے اندر داخل ہوا تھا جب ملازمہ نے اسے حارون کے بلابے کی دلا دی وہ بادر نخواستہ ان کے کمرے کی جانے پڑا دل میں تو وہ پکا عہد کری چکا تھا چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹے گی ہٹے گا دروازہ نوک کرتے وہ اندر داخل ہوا مصطفیٰ نے اسے بیٹنے کا کہا صوفی سے شادی نہ کرنا تمہارا آخری فیصلہ آئے بغیر کسی لگی لپٹی کے انہوں نے سیدھا استفسار کیا جی بالکل لہ جہاں ہموار تھا ٹھیک ہے تو مت کرو صوفی سے شادی عبداللہ نے عجیب نظروں سے اپنے باپ کے جانے دیکھا اس کے چہرے پر خوشی کی کوئی رمک در نہیں آئی تھی اسے یقین تھا کہ یقیناً اس کے باپ کے دماغ میں کچھ چل رہا ہے مجھے یہ کسی بھی قیمت پر حارون سے رشتے داری قائم کرنی ہے اگر اس کی بیٹی میرے گھر کی بہو نہیں بنے گی تو پھر میری بیٹی اس گھر کی بہو بنے گی عبداللہ کا سانس رکا تھا اسے لگا جیسے اسے کسی نے جلتی بھٹی میں جھونگ دیا وہ چلاتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا آپ کو پتے آپ کیا کہہ رہے ہیں اس کی آنکھیں پل میں سرخ ہوئیں جب میرا بیٹا میرا سہارا نہیں بن سکتا تو میری بیٹی میرا سہارا بنے گی مصطفیٰ کے چہرے کا سکھون عبداللہ کو مزید تیش دلا گیا وہ تو اپنی شادی کو چائلڈ میریج سمجھ دا تھا تو پھر مانو تو بھی بچی تھی آپ نے ایسا سوچا بھی کیسے میں اپنی معصوم بہن کو کسی بزنس ڈیل کا حصہ نہیں بننے دوں گا مصطفیٰ نے چونکر اس کے جانب دیکھا یعنی وہ بے خبر نہیں تھا میں باپ ہوں مانو کا اس کے لئے تمام فیسٹل رینے کا اختیار رکھتا ہوں وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے میرے جیتے جی یہ ناممکن ہے میں ایسا ہر کس نہیں ہونے دوں گا چاہے اس کے لئے مجھے اس لڑکے کو قبر میں کیوں نہ پہنچانا پڑے وہ دھمکی نہیں دے رہا تھا وہ جو کہتا تھا وہ کر کے دکھاتا تھا آگے نا اپنے اصل پر انہی سب چیزوں سے روکنے کے لئے تو میں تمہارے پیروں میں ذمہ داری کی بیڑیاں ڈالنا چاہتا ہوں آرمی تو تمہیں کبھی جوائی نہیں کرنے دوں گا وہ ان کا اکلوتا بیٹا تھا وہ اسے ملک کے لئے وقف نہیں کر سکتے تھے ان سب میں آرمی کہاں سے آگی میں اپنا وہ خواب بھول چکا ہوں اور آپ بھی پلیز بھول جائے نہایت صفائی سے اس نے ایک بار پھر جھوٹ بولا میں تم سے آخری بار پوچھ رہا ہوں کیا تم صوفی سے نکاح کرو گے یا نہیں میں انکار کروں تو دونوں باپ بیٹا ایک بار پھر آمنے سامنے آئے تھے پھر میں مانو کی شادی حاتم سے کروا دوں گا وہ بھی زید پر اڑے تھے یہ زیادتی ہے ڈیڈ اس نے اتجاج کیا تم صوفی سے نکاح کرو گے یا نہیں انہوں نے ایک بار پھر اپنی بات دورائی ڈیڈ ہاں یا نہ ٹھیک اے میں کروں گا اس نے گویا ہار مانی تھی اسے اپنے باپ کی ارادے کچھ ٹھیک نہیں لگے تھے وہ ہمیشہ تو اپنی بین کی افاظت کے لیے یہاں موجود نہیں ہوتا تھا اگلے چند دنوں میں بھی اسے ایک مشن پر جانا تھا وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے پیچھے کچھ ایسا ہو جائے جس پر اسے ساری زندگی پچھتانا پڑے مصطفیٰ ایسے ہرگز نہیں تھی مگر جب سے ان کی حارون کے ساتھ ملاقاتوں کا سلسلہ بڑا تھا تب سے وہ کافی حد تک تبدیل ہو گئے تھے عبداللہ کو ان کا یہ دوست ہمیشہ ہی کھٹکتا تھا اور اس کی نظریں عبداللہ کو ان نظروں سے وحشت نحسوس ہوتی تھی شاید کچھ ایسا ضرور تھا جو چھپا ہوا تھا سوفی سے شادی کی حامی بھرنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ وہ حارون پر نظر رکھ سکے رات کے پہر چاند کی چاندنی بادلوں کے پیچھے کہیں چھپ سکی تھی کالے بادلوں کی گھٹاؤں نے کسی آسیب کی طرح آسمان کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا ہوا کی خن کی ماہول کو سرد کرنے کے لیے کافی تھی وہ بستر پر چت لیٹی گہری گہری سانسے لے رہی تھی اس چٹخا دینے والی سردی میں بھی وہ بغیر کچھ اڑے سو رہی تھی پورا جسم پسینی سے شرع بھولتا ہاتھ بار بار حرکت کر رہی تھی مگر جسم اٹھنے سے انکاری تھی ایک بوجھ تھا جو اسے جاگنے سے روک رہا تھا یاد ہے اس دن کیا ہوا تھا تمہاری ماں نینہ بچاری چار لوگ تھے نا چھاڑیوں کے پیچھے کیا کیا تھا اس شخص نے یاد ہے نا تمہیں وہ نیند میں پہ چین ہوئی تھی وہی سور پھونکتی پھیانک آواز اسے آج ایک پر پھر سنائی دے رہی تھی وہ اٹھ کر دیکھنا چاہتی تھی کہ آخر کون ہے وہ جو اسے کچھ بھی بھولنے نہیں دیتا مگر جسم حرکت سے آرہی تھا آنکھیں کھلنے سے انکاری تھی چلو آج ایک بار پھرسے شروع کرتے ہیں پہلے کیا کیا تھا اس شخص نے ہاں تمہاری ماں کے بال ہٹائے تھے چہرے سے پھر کیا کیا تھا وہ جھکا تھا نینہ پر آج ایک بار پھر وہی داستان شروع ہوئی اس کی ماں پر بھی تاہر ایک ظلم اسے کسی دلچسپ کہانی کی طرح سنایا گیا اور اسے ہمیشہ کی طرح سننا پڑا ایک بے جان وجود کے ساتھ وہ سب سن سکتی تھی مگر بول یا حرکت نہیں کر سکتی تھی وہ تقریبا ہر رات اسی عذیت اور اسی تکلیف سے گزرتی تھی بچے لوریاں سنتے سنتے بڑے ہوتے ہیں مگر بانیاں وہ یہی سب سنتے سنتے بڑی ہوئی تھی سامنے والا شخص حد سے زیادہ بے رہن تھا ظلم کی داستان سنانے کے بعد وہ رکتا نہیں تھا بلکہ ایک نئے سیرے سے کہانی پھیج سے شروع ہو جاتی تھی یہ سب سنتے سنتے بلاخر رات کے کسی پہر اس پر مکمل طور پر نید غالب ہوئی گی ناشتے کے بعد وانیاں نائل کے کمرے کی جانی بڑی وہ آفس کے لیے تیار ہو رہا تھا جب وانیاں نے کمرے کا دروازہ ناک کیا اسے اپنے کمرے میں دیکھ کر نائل کو خوشکوار حیرت ہوئی اس نے خوشتیلی سے وانیاں کو اندر آنے کی اجازت دی کیا ہوا میری جان رات ٹھیک سے سوئی نہیں آپ اس کی آنکھوں کے گلد سے آحل کے دیکھ کر نائل نے فکرمندی سے استفسار کیا وہ مدھم سا مسکرا دی تھی سکون کی نیندیں اسے کبھی نصیبی نہیں ہوئی تھی بھائی میں ڈاکٹر کے پاس جانا چاہتی ہوں تھیرپی کے لیے انگلیاں مروڑتے اس نے بلاخر کیہ ہی ڈالا نائل ایک لمحے کے لیے چونکا تھا پھر اس کے لب دل فریب مسکراہت میں ڈھلے یہ پہلی بار تھا جب وانیاں نے خود سے ڈاکٹر کے پاس جانے کا کہا تھا ٹھیک ہے میری جان ہم آج ہی جائیں گے اس نے آگے بڑھ کر وانیاں کو خود سے لگایا وہ اب تھک چکی تھی اپنے پاگل بن سے لڑتے لڑتے وہ واقعی تھک کی تھی یا تو یہ اس کا وہم تھا یا پھر حقیقت موسیقا موسیقا